نماز جیسا جو حکم ہے اس میں ہمیں کہا گیا کہ آپ مسجد میں نہ جائیے ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ آپ جمعہ کی نماز نہ پڑھئے گھر پر زور پڑھئے اتنی تاکی جب نماز جیسے عمل کے لیے کہی جا رہی ہیں تو ہم کیوں دوسری جگہ پر گھومیں ہم کیوں گھر سے نکلیں کیا ہمارے علماء ہمارے قاضی صاحبان جو ہمیں اس طرح کا حکم دے رہے ہیں کیا ان سے بڑھ کر ہمارا توقل ہے کیا ان سے بڑھ کر ہمارا علم ہے کہ وہ حکم دے رہے ہیں اور ہم ان سے بڑھ کر تقوی کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ ایسے موقع پر تو بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جب شریعت میں ہمیں چھوٹ مل رہی ہے لیکن ہم اپنے تقوی کا اظہار کرنے کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے تو کہا کہ یہ شریعت پر عمل نہیں ہے یہ شیطانی وساویس پر عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص سے جس کو کور کی بیماری ہو جزام کی بیماری ہو ایسے بھاگا کرو جیسے شیر سے بھاگتا ہے آدمی حالانکہ شیر بھی اللہ کے حکم سے کھاتا ہے لیکن کوئی شیر کے قریب نہیں جاتا کیوں اس کو ڈر رہتا ہے کہ میں قریب جاؤں گا تو میری جان کا نقصان ہوگا کہا کہ جزامی سے بھی ایسے ہی دور رہا کیجئے ممکن ہے اللہ کے حکم سے اس کا وائرس ہمارے بدن پر آ جائے اور اس سے ہم کو تکلیف ہو جائے ایک جزامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا بیعت کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ دور سے کہا کہ ہم نے آپ سے بیعت کی حالانکہ اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے ممکن ہے اس کا کوئی وائرس ہمارے بدن پر بھی آ جائے جس کی وجہ سے وہ بیماری ہم کو بھی لاہق ہو جائے تو شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے تو جن کو اس طرح کے وائرس لاہق ہو چکے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو گھر میں رکھے یا آج کل ہسپیٹل میں ان کو جو الگ تھلگ رکھا جاتا ہے اس طرح سے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے تاکہ ہماری بیماری دوسروں کے اندر سرائط نہ ہونے پائے دوسروں کو تکلیف دینے کا ہم سبب نہ بن سکے دوسرے ایک دوسرے لوگ بھی ایسے موقع پر شریعت کا سب سے پہلے لحاظ رکھتے ہوئے ایسی جگہوں پر نہ جائے جن جگہوں پر جانے سے بیماری کے لاہق ہونے کا خطرہ ہے لوگڈون کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے اب اس کی وجہ سے کتنے مزدور ان کی روزی چلی جا رہی ہے کون اس کی ذمہ دار ہے ہماری لاپروائی کی وجہ سے اتنی سختی ہو جائے گی اور ہزاروں لاکھوں مزدور وہ بیچارے اپنی روزی روٹی سے محروم ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار کون ہوں گے ہم اگر سبب بنیں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے کل اللہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی تھی تو یہ شریعت پر عمل کیوں نہیں کیا تمہیں آج کل گودی میڈیا کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ ہماری خلاف استعمال کر رہی ہے کیسے زہر اگلا جا رہا ہے اور آج یہاں تک خبریں ہیں کہ جو غیروں کے وارڈ ساپ ہیں ان پر باقاعدہ یہ شیر کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے وائرس پھیل رہا ہے کیوں ہماری لاپروائی کی وجہ سے ان کو موقع مل رہا ہے کیوں ہم دین کو بدنام کرنے کا سبب بنیں کیوں ہم مسلم کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سبب بنیں ذرا عقل سے سوچئے کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے ہماری وجہ سے لوگوں کے اندر غلط خیالات پھیل رہے ہیں ہم سبب بن رہے ہیں ہم تھوڑا سا سبب بنیں گے اور رائی کو وہ پہاڑ بنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلات والسلام علی رسول اللہ اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیو مزرگو دوستو اور بہنو اس وقت جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے ہم اور آپ سب واقف ہیں کہ کس طرح سے یہ وائرس دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ اب تک فوت ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ دنیا بھر میں اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں جن کو اپنی ٹکنولوجی پر اور اپنی ترقی پر گھمنتا آج وہ اللہ کے اس عذاب کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور اپنی بیبسی کا اظہار کر رہے ہیں ایسے موقع پر ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا کیا فرض بنتا ہے اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا اسلام تو لوگوں کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے لوگوں کو اپنی جان کی حفاظت کی طرف دعوت دیتا ہے اسلام نے سختی سے ان تمام چیزوں سے روکا ہے جس سے انسانی جان کو تکلیف ہو سکتی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قرآن نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرنا یعنی ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے خود اپنی ذات کا نقصان ہو جائے دوسروں کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا لا ضرر بلا درار خود اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیے دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیجئے ایسا کوئی کام نہ کیجئے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہو جائے اس کا اسلام نے بڑا احتمام کیا ہے شریعت میں جا بجا ایسے احکام دیے گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے انسانی صحت کا کتنا بڑا خیال رکھا ہے قرآن نے صاف ارشاد فرمایا کہ روزہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے لیکن کہا اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو کہا کہ رمضان کے دنوں میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس کی قضاء رمضان بات آپ کر سکتے ایک فرض چھوڑنے کی اجازت دی گئی کب جب صحت کو تکلیف ہوتی ہو تو روزہ چھوڑنے کے لئے کہا گیا وضو آدمی نہیں کر سکتا بدن پر زخم ہے جن آزا پر پانی لگانا چاہیے وضو میں اگر اس میں زخم ہے پانی لگانے سے تکلیف ہوتی ہے زیادہ ٹھنڈ ہے پانی لگانے سے جسم کو تکلیف ہو سکتی ہے پاک مٹی سے آپ تیمم کیجئے پانی نہ لگائی اتنی چھوٹ شریعت میں آپ کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے خود کشی کرنے سے روکا گیا ہے حدیث میں یہاں کہاں کہ اگر آدمی چھوٹا گھومتا رہے گا پہاڑ سے کھوٹ کر اگر کوئی اپنی جان دیتا ہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ اوپر سے کھوٹ کر جان ہمیشہ کیلئے اسی سزا دی جائیں گی اس لئے کہیں اس لئے اس س انسان اپنی جانوں کی حفاظت کر تو ایسے موقع پر ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اپنی شریعت کی روشنی میں غور کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ ہم خود اپنی صحت کی حفاظت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کن کا ایمان تھا آپ سے بڑھ کر کن کو اللہ پر بھروسہ تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں ارشاد فرمایا جزامی جس کو جزام اور کور کی بیماری ہو سکتی ہے اور اس بیماری کے بارے میں بھی منتقل ہو سکتے ہیں حالانکہ وائرس جو منتقل ہوتا ہے وہ اللہ کی حکم سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا ایسے شخص سے جس کو کور کی بیماری ہو جزام کی بیماری ہو ایسے بھاگا کرو جیسے شیر سے بھاگتا ہے شیر سے آدمی اس کے سامنے نہیں جاتا کیوں شیر کے سامنے جائے گا تو شیر کھائے گا حالانکہ شیر بھی اللہ کے حکم سے کھاتا ہے لیکن کوئی شیر کے قریب نہیں جاتا کیوں اس کو ڈر رہتا ہے کہ جزامی سے بھی دور رہا کیجئے ممکن ہے اللہ کے حکم سے اس کا وائرس ہمارے بدن پر آ جائے اور اس سے ہم کو تکلیف ہو جائے تو کتنی سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید سنائی ہے کوئی آگ کے قریب نہیں جاتا حالانکہ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آگ نہیں جلا لیکن کوئی آگ کے قریب جاتا نہیں ہے آگ میں کتا نہیں کیوں اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے چاکو کوئی اپنی گردن پر ڈالتا نہیں ہے حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چاکو نے زباہ نہیں کیا لیکن کیوں آدمی اپنی گردن پر چاکو نہیں رکھتا اس لیے کہ اس کو خوف ہے کہ اس کی وجہ سے میری گردن کٹ سکتی ہے تو اس لیے شریعت نے کہا کہ ایسے موقع پر ایسی بیماریوں سے ایک تو جو بیمار ہیں جن کو اس طرح کے وائرس لاہق ہو چکے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو گھر میں رکھے یا آج کل ہسپیٹل میں ان کو جو الگ تھلگ رکھا جاتا ہے اس طرح سے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے تاکہ ہماری بیماری دوسروں کے اندر سرائط نہ ہونے پائے دوسروں کو تکلیف دینے کا ہم سبب نہ بن سکے ایسی دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے جن کے اندر ابھی وائرس آئے نہیں یہ بیماری جن کے اندر سرائط نہیں ہوئی ہے ان کو بھی چاہیے کہ شریعت کی روشنی میں اللہ کے رسول یہ ہمارے لئے موڈل اور نمونہ ہے اگر ہم ان کی باتوں کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں نقصان ہوگا تو اللہ کے رسول نے خود کہا کہ ایسے بیماروں سے حتی الامکان ہم دور رہے ایک جزامی اللہ کے رسول صلی اللہ نے دور ہی اس سے کہا کہ اس سے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ دور سے کہا کہ ہم نے آپ سے بیعت کی حالانکہ اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے لیکن امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے ممکن ہے اس کا کوئی ویرس ہمارے بدن پر بھی آ جائے جس کی وجہ سے وہ بیماری ہم کو شریعت کا سب سے پہلے لحاظ رکھتے ہوئے ایسی جگہوں پر نہ جائے جن جگہوں پر جانے سے بیماری کے لاحق ہونے کا خطرہ ہے یہ شریعت کا ہمیں حکم ہے اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہئے خاص طور پر اس موقع پر نماز جیسا جو حکم ہے اس میں ہمیں کہا گیا کہ آپ مسجد میں نہ جائیے حالانکہ دوسرا کوئی بھی موقع ہوتا تو ہمارے علماء اور قاضی صاحبان کبھی ہمیں مسجد سے در رہنے کا مشورہ نہیں دیتے لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے تو ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ آپ جمعہ کی نماز نہ پڑھئے گھر پر زور پڑھئے مسجد میں نہ جائیے بلکہ گھر میں آپ نماز پڑھئے اتنی تاکہ جب نماز جیسے عمل کے لئے کہی جا رہی ہے کہ آپ نماز کے لئے مسجد میں نہ جائیں تو ہم بے وجہ کیوں دوسری جگہ پر گھومیں ہم کیوں گھر سے نکلے کیا ہمارے علماء ہمارے قاضی قاضی صاحبان جو ہمیں اس طرح کا حکم دے رہے ہیں کیا ان سے بڑھ کر ہمارا توقل ہے کیا ان سے بڑھ کر ہمارا علم ہے کہ وہ حکم دے رہے ہیں اور ہم ان سے بڑھ کر تقوی کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ ایسے موقع پر تو بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جب شریعت ہمیں کسی کام سے روک رہی ہے شریعت میں ہمیں چھوٹ مل رہی ہے لیکن ہم اپنے تقوی کا اظہار کرنے کے لئے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے تو کہا یہ شریعت پر عمل نہیں ہے یہ شیطانی وساوث پر عمل ہے اسی لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ایک مرتبہ گرمی کے موقع پر جب جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ ایک آدمی کے سر پر پانی ڈالا جا رہا تھا لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ پوچھا کیا واقعہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ روزے سے ہیں اور روزے کی وجہ سے حالت نڈھال ہو چکی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ کہا کہ ان سے روزہ توڑیے پانی پیئے لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھ میں پیالا لیا دودھ اور خود دودھ پی لنا پھرنا دشوار ہو تو کہا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں یعنی جان کو تکلیف میں ڈال کر اب روزہ رکھیں گے تو یہ نیکی کا کام نہیں ہے تو ایسے موقع پر جب ہمیں اتنی تاقید سے دین اور شریعت کے جو ہمارے محافظ ہیں ان کی طرف سے اتنی تاقید ہے کہ گھر پر نماز پڑھئے ہم پھر مسجد میں جائیں گے تو یہ نیکی کا کام نہیں ہوگا بلکہ ایک طرح سے ہمارے لئے نقصان کا بنے گا تو ایسے موقع پر ہمیں ایک تو اپنے گھر سے خود نکلنا نہیں چاہیے حد المقدور اپنے آپ کو گھر میں روکنا چاہیے اب تو الحمدلللہ ہمارے یہاں تنظیم وغیرہ کی طرف سے اتنا نظام کیا گیا ہے کہ گھر گھر ٹیلی فون کرنے پر ضروریات بھی پوری کروائی جا رہی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کاؤپریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو دوسرے دیکھئے ہماری وجہ سے ہماری لاپروائی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے سختیوں پر سختیاں ہو رہی ہے لوگ ڈون کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے کون اس کی ذمہ دار ہے ہماری لاپروائی کی وجہ سے ہم اگر سبب بنیں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے کلا اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی تھی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا شریعت پر عمل کیوں نہیں کیا تو کتنے لاکھوں مزدور بے روزگار ہیں کھانے کے لئے ترس رہے ہیں کیوں کمائیں گے نہیں تو کہاں سے ان کے پاس روزی روٹی رہے گے تو ہم ذمہ دار بن رہے ہیں تو کیا اقل سے سوچنے کی چیز ہے نہ ہمیں شریعت ہماری اجازت دیتی ہے کہ دوسروں کو ہم تکلیف دے نہ اقل ہماری اجازت دیتی ہے تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کی روزی روٹی کا مسئلہ نہ بننے پائے ہماری وجہ سے لوگ بیچارے بھوک کی وجہ سے مرنے نہ پائے اگر کسی ایک آدمی کی موت ہماری وجہ سے ہوتی ہے وہ آدمی کوئی فساد اور فتنہ مچانے والا نہیں ہے لیکن ہماری وجہ سے اس کی موت ہو رہی ہے گویا کہ ہم نے پوری انسانیت کا قتل کیا بے وجہ کسی آدمی کی موت کا ہم سبب بنیں گے تو گویا کہ پوری دنیا کو تکلیف دینے کے ہم ذمہ دار بنیں گے اتنی شریعت کے اندر ہمیں تاقید کی گئی ہے تو ہمیں ایسے موقع پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو دوسرے لوگ روزی روٹی سے محروم نہ ہو تیسری طرف آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کتنا غیروں کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آج کل گودی میڈیا کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ ہماری خلاف استعمال کر رہی ہے کیسے زہر اگلا جا رہا ہے اور آج یہاں تک خبریں ہیں کہ جو غیروں کے وارڈ صاحب ہیں ان پر باقاعدہ یہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے وائرس پھیل رہا ہے کیوں ہماری لاپروائی کی وجہ سے ان کو موقع مل رہا ہے کیوں ہم دین کو بدنام کرنے کا سبب بن کیوں ہم مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سبب بن ذرا اقل سے سوچئے کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے ہماری وجہ سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے لوگوں کے اندر غلط خیالات پھیل رہے ہیں ہم سبب بن رہے ہیں ہم اسے موقع پر ہمیں خاص طور پر اپنے دین کا حوالہ دے کر میں کہہ رہا ہوں دین کا حوالہ دے کر انسانیت کا حوالہ دے کر شریعت کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کو نقصان نہ ہو شریعت کی بدنامی نہ ہو تو اس لیے ذرا سا اسے موقع پر ہم سمبلیں ہم اپنے نفس کو ذرا سا دبائیں نفس کو دبانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے جہاد کہتے ہیں مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کو دبانے کا اس پر اللہ کی طرف سے بڑے وعدے سنائیں گے وہ بس شیر السابرین کا سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں گئی کیوں کہا گیا سبر کرنے والوں کو بے انتہا عجر دیا جائے یہ بھی سبر ہے دل چاہتا ہے کہ باہر نکلیں دل چاہتا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہماری شریعت ایسے موقع پر ہمیں باہر جانے سے روپتی ہے ہماری شریعت اور ہماری علماء شریعت کی روشنی میں ہمیں ایسے موقع پر مسجد میں نماز پڑھنے سے یہاں تک جمعہ سے بھی روک رہے ہیں ہم گھر میں رہیں گے اپنے آپ کو کچھ مدت کے لئے سبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دور کریں گے ہماری نفس کی بھی تربیت ہو جائے گی اور دوسروں کو تکلیف دینے سے اس سے بھی ہم بچیں گے اور ہماری وجہ سے جو احکام گورنمنٹ کی طرف سے سخت سے سخت احکام آ رہے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ جائیں گے اور جو ہماری وجہ سے ذرا سی لاپروائی کی وجہ سے دین کو اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے ان سب چیزوں سے بھی ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اچھے اثرات پھیلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے موقع پر سبر لے کر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے اور یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لئے ہم پر مسلط کر دی ہے اللہ کی آزمائش سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں اس کی وجہ سے توفیق مل جائے ایسے موقع پر بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے پھر کون سا موقع ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے ہم ذرا سا صبر کریں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں دعا کریں استغفار کریں قرآن کی تلاوت کسرت سے کریں اور اچھے عمال میں اپنے آپ کو مشغول رہیں تو انشاءاللہ جو بیماری اور مصیبت اللہ کی حکم سے آئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنی مرضی سے انشاءاللہ اس کو دور کریں گے اور تھوڑا سا ہم انشاءاللہ صبر کریں گے یہ چیز ہمارے لئے خیر اور برکت کی بلکہ پوری انسانیت کے لئے خیر کی انشاءاللہ خیر کی خیر کا ذریعہ بن جائے گی اللہ تعالیٰ مجیبی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین